حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ کا دمات ہے نبی ابات مصطفیٰ جان رحمت نے فرقایا میرے پاس جبریلی امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہوئے تو یہ ایت کریمت اللہ وآلہ رہے تھے یومت بدل الارض و غیر الارض و السماوات و غیر اللہ علمہ الکاہار یعنی جس دن سمین و آسمان بدل جائیں گے اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ واحد وکاہار کے حضور پر اشک ہوں گے ترجمہ بنتا ہے اور تو میں نے جبریل علیہ السلام سے مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل قیامت کے دن لوگ کس طرح کس حال میں ہوں گے جبریل علیہ السلام نے کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایسی روشن سمین پر ہوں گے جس پر کبھی گناہ نہیں کیا جو گناہوں سے باگ ہوئی جس پر کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا پھر جہنم ایک سانس کھیجے ایک سانس کھیجے جس سانس سے فرشتے بھی عرصے لپڑتے ہیں اور اپنی جان کی امان کی درخواست کریں گے اللہ صالح اپنے ایمان کی افاظت کی اے جان کی افاظت کی درخواست کریں گے درخواست کریں گے اور پہاڑی پہاڑ جو ہے یہ دنکی ہوئی روئے کی طرح یہ رہین روئے کی طرح جیسے روئے اون ہوتی ہے اس کی طرح یہ پیگن رہے ہوگے اڑ رہے ہوگے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فشتے دوزا کو لگاموں سے کھیج کر اللہ کی بارگاہ ملا رہے ہوگے کھیج رہے ہوگے اور دوزا سانس پہ سانس پہ سانس لے رہی ہوگے جنگار رہی ہوگے اللہ فرمائے گا اے دوزا کچھ بول تو سہی اے جہنم کچھ بول تو سہی جہنم بولے گی اور کیا کہے گی اللہ 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 تیری عزت و جلال کی قسم میں ہر اس شخص سے جو تیرا رزق تو خاتا تھا عبادت vigی کرتا تھا میں اسے انتقام سکتا جو عبادت اسی اور کی کرتا تھا یہ اللہ رزق تیرا کھاتا تھا میں اسے انتقام لوں گی اور اس شخص کو اپنے سے گزرنے دوں گی يا اللہ جس کے پاس تیرا عجازت نامہ جس کے پاس تیرا عجازت نامہ آپ سرکار نے پوچھا جبرین وہ عجازت نامہ کیا ہوگا وہ کیا عجازت نامہ تھا اللہ رکھو رفز practicing گیرے جبرین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہی پلسرات سے پلسرات سے گزر کر جہنم کے اوپا سے گزر کر جنت میں چلا جائے گا تو مصطفیٰ جانرحمت نے فرمایا ہر تعریف کے قابل اللہ کی زادہ ہے جس نے میری امت کو کلمہ تیبہ کی تعلیم اتا